بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں اورانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطبوں ناظرین پہلی درخواست تو یہ ہوگی کہ وہ اہباب جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا میربانی فرما کر وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا اور عمران خان صاحب وزیر آزم آفیس سے نکلے تھے ڈائری لے کر تو انہوں نے ایک مشہور زمانہ فکرہ کا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا اس وقت بہت سارے کردار جو ہیں بہت سارے ادارے بری طرف سے ایکسپوز ہوئے تھے لیکن عدلیہ کا جو ادارہ ہے وہ اس طرح سے ایکسپوز نہیں ہوا تھا جس طرح سے وہ اب ایکسپوز ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ جو ہے وہ اپنے متنازہ فیصلوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے مولوی تمیز الدین والا جو کیس تھا اس سے لے کے ظلفکار علی بھٹو کی فانسی تک اور پھر اب جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں جس طرح سے پاکستان تاریخ انصاف سے بلے کا نشان لیا گیا اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں عمران خان صاحب کو سزائیں سنائے گی تو یہ سارے کیسز جو ہیں وہ بارال انتہائی متنازہ رہے ہیں لیکن وہ بددیانت جج جو پاکستان کی عدلیہ میں پیٹھے تھے اس سطح پر آ کر ان کا محاسبہ نہ تو کیا گیا جو اب شروع ہونے جا رہا ہے یا جس کا مطالبہ اب کیا جا رہا ہے ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب جو ہیں میں انتہائی معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کروں گا کہ ان کی بددیانتی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے ان کی بددیانتی کیا اس پر بات کریں گے آج لاہور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا اور جس قسم کی گفتگو کی گئی جو زبان استعمال کی گئی اور جس قسم کا مطالبہ کیا گیا اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں ان پر بھی بات کریں گے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ آمر فاروق صاحب کی بددیانتی جو ہے وہ کیسے ثابت ہوئی ہے ناظرین کل ججز کی جانب سے خط لکھا گیا تھا چھے ججز کی جانب سے جس میں جسٹس موسن اختر کیانی صاحب عرباب محمد طاہر تارک محمود جہنگیری جسٹس پابر ستار جسٹس سردار اجاز عساق اور جسٹس سمن رفت امتعابہ کی درف سے اس خط میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ جی اس پر کنونشن بلایا جائے جو کچھ کیا جا رہا ہے ایجنسیوں کی جانب سے جس قسم کی بداخلت کی جا رہی ہے عدالتی معاملات میں جس طرح ججز کو پریشرائز کر کے ان سے اپنی مرضی کے اور اپنے منمانے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اب وہ چونکہ پورا خط جو ہے وہ سامنے آ گیا اور اس کے مدرجات کے مطابق عامر فاروق صاحب جہیں ان کی بددیانتی کہلیں ان کی ناہلی کہلیں ان کی چچم پوشی کہلیں وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے ایک لیٹر کے مطابق ایک تو ایک سیشن جج نے ظلعی عدلیہ کے عدالتی کام میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت کی اطلاع دی تھی اور یہ معاملہ جو ہے متلکہ انسپیکشن جج صاحب کی طرف سے جو علم میں لائیا گیا تھا لیکن بجائے اس کے کس پر کوئی کاروائی کی جاتی اس ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد اس سیشن جج کو او ایس ڈی یعنی آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی بنا دیا گیا عملی طور پر انہیں چند ماہ جو ہے وہ محتل رکھا گیا اب ظلم یہ دیکھیں کہ ایک سیشن جج جو ہے وہ عدالتی دائرہ عدالتی معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت کی اطلاع دے رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کر رہا ہے یا ان کے یہ نوٹس میں لارہا ہے کہ یہ معاملات جو ہے اس طرح سے کیے جا رہے ہیں ان کو تنگ کیا جا رہے ہیں پریشان کیا جا رہا ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے بجائے اس پہ کوئی ایکشن لیا جاتا اس جج کو ہی او ایس ڈی بنا دیا گیا اس کے بعد ایک اور بارہ دو دوہزار چوبیس کو خط لکھا گیا پانچ ججز نے یہ خط لکھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آمیر فاروق صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ جی یعنی ایجنسیوں کے کارندوں کی طرف سے زلعی عدلیہ کے ججوں کے فرائض اور کاموں کی ادائیگی میں مداخلت اور ان کی خود مختاری اور آزادی کو مجروع کرنے کے حوالے سے ایک تو ان کے ایکاؤنٹس کا ذکر کیا گیا اور ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے فل کورٹ میٹنگ جو ہے اس کی استعداد کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ججوں کو غیر قانونی نگرانی کا نشانہ بنایا گیا جس نے انتہائی گھناوے انداز میں رازداری کے خلاف ورزی کی ہے فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ بلائی جائے اور اس معاملے کو حل کیا جائے لیکن اس پر آج تک فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی آمیر فاروق صاحب نے اسی طرح دس پانچ دوہزار تیس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا جس میں آئی ایس آئی کے کارندوں کی عدالتی معاملات میں مداخلت کرنے کے واقعات جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے اور درخواست کی گئی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بغیر کسی حکم کے اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھے لیکن اس خط پر بھی آنکھیں بند کر لی گئیں اور کسی قسم کی کوئی کاروائی شروع نہیں کی گی تو آج لاہور ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں بٹ صاحب بھی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حامد خان صاحب جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور بڑی اہم گفتگو کی ایک تو لاہور ہائی کورٹ بار کے جو سابق صدر ہیں اشتیاق احمد خان صاحب انہوں نے آج میں سمجھتا ہوں کہ کھل کے تنقید کا نشانہ بنائیا اور انہوں نے عملی طور پر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ بھی اور آمیر فاروق صاحب کو بھی آئین سے غداری کا مجرم ڈیکلیر کیا آج انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جی چھے ججز کا خط موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف چار شیٹ ہے یہ خط سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور اسلام آباد آئی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس آمیر فاروق کے خلاف بھی چار شیٹ ہے کیوں یہ نوبت آئی کہ ان چھے ججز کو یہ خط لکھنا پڑا کیوں اس معاملے میں فل کورٹ نہیں بنی اس معاملے پر کاروائی نہ کر کے آئین سے غداری کی جاری ہے اب یہ آئین سے غداری کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس قسم کا یہ معاملہ ہے اس پر یقیناً کاروائی ہونی چاہیے سابق چیف جسٹس لاہور اور اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ سہولتکاری کرتے رہے ہیں اگر یہ چیف جسٹس سابق سہولتکاری نہ کریں تو یہ ججز تک رسائی ممکن نہیں کر سکتے میں جانتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے اگزیکٹیو کے خلاف ایک فیصلہ دیا تو اگلے ہی دن ان کا روستر تبدیل کر دیا گیا جسٹس شاہد دمیل صاحب نے جو ہے انہوں نے بھی استیفہ دیا اور استیفہ دینے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے بیس فیصل ججز بھی کھڑے ہو جاتے تو وہ یہ استیفہ نہ دیتے یعنی اب اس لاہور ہائی کورٹ پر بھی ایک بہت بڑا الزام آیا ہے کہ بیس فیصل جج بھی ایسے نہیں ہیں جو قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوں یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ضرورت سارے نظریہ ضرورت کے پیروکار تو نہیں ہیں میں تو نہیں کہتا کہ سارے ججز ایسے ہیں لیکن یہ اشتیاق احمد خان صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے سابق صدر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس فیصل ججز جو ہے وہ بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے اسی طرح جو وقلا میں چونکہ ایسے لوگ موجود ہوتی ہیں جو ان سارے معاملات میں ججز کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی وقلا میں موجود ان کے سہولتکار بھی سہولتکاری بند کریں حامد خان صاحب جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آیا اور انہوں نے ایک تو اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس کے استیفہ کا مطالبہ کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایجنسیا جو ہے وہ مقصود فیصلے کے لیے ججز کو دباؤ میں لاتی ہیں چیف جسٹس آپ پاکستان انکوائری کریں سپریم جوڈیشل کانسل بھی اس معاملے کی انکوائری کریں اور اس معاملے میں جو بھی ملوث ہوتا اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے چھے ججز کا خط جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے شوکت عزیز صاحب والا معاملہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی ایک اپن سیکرٹ ہے عمر اطاب بندیال صاحب کے دور میں یہ خط لکھا گیا تھا لیکن بدقسمتی سے اس پر کاروائی نہیں کی گی تو پھر حالات جو ہے وہ مزید خراب ہوئے بجائے بہتر ہونے کے چھے ججز کی حمت اور جرت کو جو ہے وہ سلام کیا جا یہ یہ حامل خان صاحب نے کہا اسی طرح بریسٹر گوھر صاحب نے انہوں نے بھی کہا جن ججز نے خط لکھے ان کی جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اس سارے معاملے کی انکوائری کی جائے اور سپریم کورٹ میں سارے معاملے کی انکوائری جو ہے وہ اوپن سماعت کے ذریعے ہو عمران خان کو ایسی سزائے سنائی گئی ہے جہاں جرہ کا حق نہیں دیا گیا تمام فیصلے جو ہے وہ دباؤ میں کیے گئے اب اس پر جو ہے وہ پاکستان بار کونسل نے بھی اپنا اجلاس جو ہے وہ بلایا ہے اس معاملے میں لیکن وہ اجلاس جو ہے وہ پانچ چار دوہزار چوبیس کو طلب کیا یعنی کتنا پھس پھسا سا ہے وہ ایک اعلامیہ سامنے آیا پاکستان بار کونسل کی جانب سے اب پاکستان بار کونسل میں چونکہ جو میمبرز ہیں زیادہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے ان کا اگر اس میں جو آزم نزیر طارد صاحب ہیں ان کو دیکھا جائے احسن بھون صاحب کو دیکھا جائے تو یہ سارے لوگ ایسی ہیں جو بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے تو پاکستان بار کونسل نے جو ہے وہ اس پر خاطر خواہ وہ جو کاروائی کرنی چاہیے تھی ہے جس قسم کا اعلامیہ سامنے آنا چاہیے تھا وہ اعلامیہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے سامنے نہیں آیا لیکن خیبر پختون خواہ بار کونسل نے بھی اس پر اظہار تشویش کیا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ ججز جو ہے ان کے کام میں مداخلت بند ہونی چاہیے جنسیوں کی جانب سے ججز جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے تھے یہ ذرا اسلام آباد بار ایسوسییشن جو ہے انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کی ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ بھی ڈکٹیٹروں کے اور آمروں کے اس غلیز اور مکروہ کھیل میں پوری طرح سے ان کی سہولت کاری کر رہی تھی ماضی میں بھی کرتی رہی ہے اور اب تک ایسا کیا جا رہا ہے پاکستان میں جو بھی ڈکٹیٹر آیا کبھی اس نے پی سیو کے تحت حلف لیے انہیں ججز نے اور پھر آکے انہوں نے جس طرح سے سہولت کاری کی وہ بھی سب کے سامنے اور اب بھی سب کچھ قوم دیکھ رہی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے آمر فاروق صاحب ان پر بار بار اعتراض کیے گئے عمران خان اور ان کے وقلاء کی جانب سے کہ جی آپ باعث دیں اور ہمارے کیسز میں جو ہے وہ آپ نہ بیٹھیں آپ ہمارے کیسز نہ سنیں لیکن وہ انتہائی ڈھٹائی سے اور بے شرمی کا میں لفظ استعمال کروں گا کہ وہ ہر اس کیس میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں جس میں عمران خان صاحب کا یا ان کی پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی بھی کوئی بیل ہے کوئی کوئی کسی قسم کی کوئی اپیل ہے کوئی اور میٹر ہے اس میں وہ بیٹھے ہیں یہی چیف جسٹس آمر فاروق صاحب تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں درخواہ زمانت اور شاہ محمود کی خارج کی تھی لیکن اب جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بھی انہی کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ڈاکومنٹ جس کی بنیاد پر عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے وہ ڈاکومنٹ بھی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے اور اس ڈاکومنٹ کا مطل بھی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے یعنی دوسرے لفظوں میں سائفر کیس کو فوت کر دیا گیا پراسیکوشن کی جانب سے یہ سب کچھ کر کے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر لیکن اب جس قسم کا مطالبہ شروع ہو گیا میں سمجھ دوں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے آج فل کورٹ بلایا تھا تقریباً سوا دو گھنٹے جو ہے وہ جلاس بھی اس پر ہوتا رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی اعلامیات سارے سامنے نہیں آیا جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تک سپریم کورٹ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی اعلامیات جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اب ایک ایسی بحث جو ہے وہ بہرحال شروع ہو گئی ہے جس میں ججز جو ہے ان کے محاسبے کی بات کی جا رہی ہے اور پھر صرف ججز نہیں ججز سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے والے جو لوگ ہیں جن میں پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں شامل ہیں ججز کے گھر کیمرے لگائے جا رہے ہیں ان کی گفت کو ریکارڈ کی جا رہی ہے ان کی جو نجی زندگی ہے اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور پھر اسی بنیاد پر ان کو بلیک میل کر کے جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتی ہیں جیسے عمران خان صاحب کے کیس میں ہوئے وہ بھی سب کو پتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج چونکہ سینٹ کا انتخاب کے حوالے سے مجلس عبادت المسلمین کے راجہ ناصر جو ہے وہ بلا مقابلہ سینٹر منتخب ہو گئے ہیں اسی طرح سنی تحاد کونسل کے حامد خان صاحب جو ہے وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں ظلفی بخاری بھی منتخب ہو گئے ہیں نون لکھ کے پرویز رشید اور ناصر بیٹ آرد خان چیما وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں حکومتی اتحاد کے موسن نکمی جو ہے وہ بھی چنتخب ہو گئے ہیں میں لفظ چنتخب استفال کر رہا ہوں اس پر اگر کسی کو دوست کو اعتراض ہو تو ان سے ایڈوانس معذرت تلال چودری صاحب مشہور زمانہ تنظیم سازی وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو جلسے کی اجازت کے لیے بھی بہرحال اسلام آباد آئے کھوڑ جانا پڑا تھا جہاں ان کو جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن ابھی تک اسلام آباد کی زلعی انتظامیہ نے فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو جلسہ کہاں کرنے دیا جائے گا یہ بات سامنے آئی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے مشہورت کے بعد جو ہے وہ بہرحال کسی جلسے کی جگہ کا اعلان جو ہے وہ سامنے آ جائے گا سپریم کورٹہ پاکستان میں آج مطیع اللہ جان صاحب جو ہے ان کو بھی چیف جسٹس صاحب پاکستان نے بات کرنے کی اجازت میں دی ایک طور یہ چیف جسٹس پاکستان کے ذہن میں پتہ نہیں یہ وہم کیوں بیٹھ گیا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹہ یہ شاید ان کی ذاتی بلڈنگ ہے اور اس ذاتی بلڈنگ میں ان کی مرضی سے لوگ بولیں گے وکلا ہے یا کوئی پیٹیشنر ہے ان کی مرضی کے بغیر نہیں بول سکتا یہ وہم جو ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں وکلا تنظیموں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو خود سے بھی یہ دور کرنے کی ضرورت ہے مطیع اللہ جان صاحب آپ ان کی صحافت سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ ان کے پوائنٹ آ ویو سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بہرحال وہ پاکستان کے ایک معروف صحافی ہیں اور ایک صحافی جس کا اپنا کیس سپریم کورٹہ پاکستان میں زیرے سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے وکیل بھی موجود تھے لیکن اگر ایک شخص خود بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی بات سننے میں کیا حرج ہے بجائے یہ کہ ان کی بات سنی جاتی ان کو جھڑک کر جو ہے وہ پیچھے کر دیا گیا اور ان کو خاموش کرا دیا گیا پاکستان میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور زلی سطح پر جو عدالتیں قائم ہیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں پاکستان کی عدلیہ جو ہے رینکنگ میں جس قسم کی اس کی پوزیشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں لیکن اب بجائے اس کے کہ اس میں کوئی بہتری لانے کی کوشش کی جاتی لیکن قاضی فائز حصہ صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی اسی ڈھٹائی سے ان ساری چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں جو اس عدلیہ کی تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ریاست نے جو بھی گھنڈا گردی اور بدماشی کی ہے وہ اسی عدلیہ کے ذریعے کی ہے اور کوئی جانے یا نہ جانے بہرحال پاکستان میں وکلا اور باخبر لوگ جو یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کرشی جوڈیشری کے ذریعے کیا گیا ہے ایک ایسا شخص جو جیل میں ہے اس کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے جاتی ہیں عدالت نظر بندی کے احکامات کو کل ادم قرار دیتی ہے اس کو جیل سے رہا کیا جاتا ہے پھر جیل کے دروازے پہ ہی دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے نظر بندی کے نئے احکامات آ جاتی ہیں تو یہی چیف جسٹس آمیر فاروق یہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور یہی لاہور آئی کورڈ کے چیف جسٹس یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا ہے عمران ریاض صاحب جو ہے وہ ایک زندہ ثبوت ہے پاکستان میں عدالتی بددیانتی کا پاکستان میں ایجنسیز کی بدماشی کا کہ ایک ایسا شخص جو جس کی جس کو پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں اس کو ساڑھے چار مہینے اغوا کر کے رکھا گیا ہے لیکن نہ سوہ موٹو چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے لیا گیا نہ پاکستان کے کسی سیاسی آدمی نے اس پر کوئی کوشش کی کہ ان کو بازیاب کرائے جائے ساڑھے چار مینے کے بعد جب یہ انشور کر لیا گیا کہ اب ان کی بولنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے تو پھر ان کو رہا کیا گیا اسی طرح اصد تور صاحب کے ساتھ یہ موجودہ اب کو بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے جس قسم کا سلوک کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں ناظرین پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں انتہائی سنگین پیمانے پر جاری ہیں پہلے پنجاب کے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا تھا پنجاب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید بلوچستان میں رہنے والے بلوچ جو جھوٹ بولتی ہیں اور اسی طرح خیبر پختون خواہ میں جن لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی وہ بھی شاید جھوٹ بولتے ہیں لیکن اب چونکہ پنجاب میں یہ سب کچھ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ذریعے کرائے گیا تو پنجاب کے لوگوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ریاست جو ہے وہ بالکل بربریت درندگی اور وحشت پر اتری ہوئی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ عدلیہ جس نے اس ساری چیزوں کو کانٹر کرنا تھا وہ ان کی سہولتکاری کا کردار ادا کری ہے پاکستان میں وہ دور آئے گا جب یہ سہولتکار جو ہیں ان کو قبروں سے نکال کر علامتی فانسیاں دی جائیں گی اور جب تک یہ علامتی فانسیاں نہیں ہوگی تب تک پاکستان کی عدلیہ نہیں صدرے گی ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ